ہمارے سامنے نہیں ہیں ہمارے پارٹی کے سامنے اصول کا ہے اگر ہمیں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن پر اعتماد نہیں تھا تو ہمارا موقف آپ نے دیکھا آج وہ ہمارے دوست جو اس وقت ہمارے ساتھ تحریک میں تھے اگر انہوں نے اس انتخاب کے نتائج کو تسلیم کیا ہے تو ہم پھر بھی اکیلے ہو کر بھی کہتے ہیں کہ نہیں غلط غلط ہوتا ہے تو تو جو ہزار اٹھارہ میں غلط تھی وہ آج دو ہزار چوبیس میں غلط خان صاحب نے سائفر کو لائرہ کے قوم کو بتایا تھا کہ یہ امریکہ کی سازش ہے کہ میری حکومت گرائے گئی پچھلے دنوں آپ کے وفد نے امریکی سفیر صاحب کے ملاقات دیئے وہ بھی قوم کو بتا دے کس قیرائے میں ملاقات دیئے دوسرہ بہت اچھا صاحب نے ایک سوال پورا ہونے ہیں صاحب کیسا صاحب نے بھی کہا کہ عدلیہ کے جو تنقید ہو رہی ہے ہم اس کے خلاف کرنے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکومت میں ہوتے ہیں وہ عدلیہ کے ساتھ ہوتے ہیں جو اپوزیشن میں ہوتے وہ جب آپ کا دور حکومت کا تو آپ کے دور حکومت میں بھی ایسے فیصلے ہیں کہ جن نے انہیں اپوزیشن نے اس پر تنقید ہی اور آپ نے ساتھ یہ کیا کہیں گے سب سے پہلی بات یہ بڑا اچھا سوالہ مجھے خوشی آپ نے پوچھا سب سے پہلے سائفر کے حوالے سے وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو جسٹس صاحبان اس کو سن رہے ہیں اور جو روزانہ کے حوالے سے وہاں پہ جو ریمارکس اور چیزیں آ رہی ہیں تو حکومت جو ہے اس وقت وہ خود اپنی وہاں پہ قبر کھودنے میں بڑی تیز لگی ہوئی ہے اور سائفر کا کیس جو ہے وہ انشاءاللہ خود بخود دفن ہو جائے گا دفن ہو چکا ہے صرف اس کا ڈیسیجن باقی ہے وہاں پہ اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں اور وہ ایک بوگس کیس ہے نمبر ایک نمبر دو وزیراعظم عمران خان صاحب کا واضح موقف تھا اس وقت بھی آج بھی ہم لوگ اس کی تاہیت کرتے ہیں نمبر تین امریکن صفیر جو ہمارے پاس ہمیں ملنے کے لیے آیا تھا وہ وزیراعظم سے بھی ملا تھا اسی خط کے اندر تین اشخاص کا اس نے لکھا تھا فورن آفیس کو وزیراعظم کو سپیکر قومی اسیملی کو اور لیڈر آف تھی آپوزیشن کو اور وہ خاطر اس نے لکھا تھا کہ یہ ایک روٹین کی ملاقات ہوتی ہیں مختلف جو آپ کے ریاست کے ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو آپ کے ایگزیکٹیف کے ہوتے ہیں اور یا پارلیمنٹ کے ہوتے ہیں تیسرا سوال کا جواب آپ کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو گفتشنید ہوئی اتفاق اس کے ساتھ میرے بھائی اسرکیسر صاحب بھی اس میں موجود تھے وہاں پہ واضح طور پہ ہم نے امریکن صفیر کو ایک بات سے باور کرایا کہ پاکستان ایک آزادانہ ایک خودمختار ملک ہے یہاں پہ ہم لوگ آئین اور قانون کی بالدستی چاہتے ہیں کسی ملک کی مداخلت یہاں پہ نہیں چاہتے ہیں آئین اور قانون کی بالدستی ہوگی تو بین الاقوامی دنیا کی جو کمپنیاں اور ادارے ہیں وہ آ کے یہاں پہ انویسمنٹ کریں گی یہاں پہ سرمایہ کاری کریں گی اور یہ چیز نہیں ہوگی تو جو مرضی آپ کر لیں یہاں پہ آپ کی نہ انویسمنٹ یا سرمایہ کاری ہوگی نہ خوشحالی ہوگی اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی معیشت میں جو آپ کی اندرون ملک کے جو سرمایہ کاری ہے وہ ایک سال میں چھاسی فیصد جو ہے وہ سکڑ چکی ہے سب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ آئین اور قانون کی جو جدو جہد ہے اس کا راستہ صرف سٹریٹ کی تحریک اور یہ جلد سے جلوز کنونشنی ہے یا حکومت کے ساتھ کوئی باچیت کسی قوت کے ساتھ کوئی باچیت کا راستہ جو ہے وہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے بیٹھ کر آپ کے ساتھ اور کون کرے گا باچیت کون کرے گا وزیراعظم کرے گا صدر مملکت کرے گا ابھی تو یہ معلوم نہیں کون باچیت کرے گا کس کے ساتھ کرے گا تو اعتماد کا کیا ماحول موجود ہے یا نہیں تو یہ چیزیں جو ہیں ہم سے سوال کرنے کی نہیں ہیں بلکے ان لوگو سے سوال کرے گا